اسلام علیکم بیورز آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے پکوڑا کڑی اور اس کی ریسپی بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے ہم نے آج اپنی مزدار قسم کی جو کڑی ہے وہ بنائی ہے اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزدار جو ہے وہ ہماری کڑی تیار ہوئی ہے اور اس کو ہم نے آپ گانش کر دیا اور ابھی میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ہم نے اس میں کون کون سے انگریڈینٹ ڈالے بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے آرام سے ہر کوئی اپنے گھر میں بنا لے ایک دفعہ دیکھنے سے بھی یہ ہے جی ہمارے پاس گرائنڈ ہوئی ہوئی لسی ایک کلو دہی کی اور اس میں ہم آپ گرائنڈر میں ہی ویسے ساتھ جو ہے وہ جتنا آپ نے بیسن ڈالنا ہوتا ہے وہ شامل کر لیا کریں تو بہت اچھے سے جو ہے وہ اس میں مکس ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس طرح نہیں مکس کرتے گرائنڈر میں تو دو چمچ جو ہے وہ میں نے کلو لسی میں ڈالے تاکہ ہم نے کڑی جو ہے وہ تھوڑا پتلی بنانی ہے کیونکہ ہم نے ساتھ جو ہے وہ ڈالنے ہیں پکوڑے ڈالنے اور اس لیے وہ ویسے تک ہو جائے گی اور جو میں چیزیں چاہیے ہیں ان میں آپ نے دیکھ لیا کہ دھنیا ہے خوشک دھنیا ہرہ دھنیا اور ساتھ زیرہ ہے ادرک کا پیسٹ ہے ہری میرچ ہے اور ساتھ ہے لیسن کا پیسٹ جس میں ہماری کڑی تیار ہوگی اور یہ ہے ہمارے پاس پیسن جو میں نے چھان کے رکھا تھا اس میں ہم ابھی ڈالیں گے نمک ہم نے دو ٹی سپون ڈال لیا ابھی دو ٹی سپون ہم اس میں دھڑا میرچ اور سرک میرچ پاؤڈر ڈالا اس کے ساتھ جو ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ باقی اس میں ہم ڈالیں گے پیاس اور پیاس اور ہرہ دنیا ہری میرچ ایک میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے وہ ڈال دی میں نے اور ساتھ ہرہ دنیا ڈال دیا اور ساتھ ہم شامل کر رہے ہیں پیاس پیاس جو ہے وہ پکوڑا کڑی میں جو ہے بہت مزہ دیتا ہے آپ ایک دفعہ ضرور اس کو ٹرائے کریں پھر دیکھیں کہ یہ کتنا ٹیسٹی بنتا ہے اسے پکوڑا کڑی کتنا مزے کا بنتا ہے اس کے ساتھ ہم نے سابت جو ہے وہ ڈالا دنیا سابت دنیا اور اس کے ساتھ زیرا اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پونی ڈال کے جو ہے وہ مکس کریں گے پیاس بھی ڈال کے یہ ہمارے پکوڑے کی جو ہے وہ سارے انگریڈنٹ جو ہے وہ ہم نے شامل کر لی ہیں اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر کے تو ایک سائٹ پہ رکھ لیا اور اب میں ڈال رہی ہوں اوئل تین چمچ دیکھ جے میں اور اس میں میں ابھی لیسن کو الکا سا جو ہے وہ پھیروں گی اور اس کے بعد پھر میں ادرک اور زیرا جو ہے وہ شامل کروں گی اور پھر بھونوں گی لیسن کو ہم الکا سا پھریں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم نے جب ہلکی خوشبو آنے لگے گی تو پھر ہم نے ان میں باقی جو ہے اپنی چیزیں ڈالنی ہے مسالی ویرا اور لسی ویرا شامل کرنی ہے ساتھ ابھی میں ادرک اور زیرا شامل کر رہی ہوں زیرا جو ہے وہ دو ٹی سپون ہے اور ادرک کا پیسٹ بھی اس کو ہم الکا سا جب تک خوشبو نہیں آتی تب تک پھیریں گے ابھی ہم نے ساتھ ہری مرچ ڈال لیے اس کو بھی ہلکا سامنے بھونہ اور ابھی ہم ہلکا سا پانی کا جو ہے وہ آدھا گلاس ڈالیں گے اور اس کے ساتھ آپ چاہیں تو آپ لسی کا بھی آدھا گلاس ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے دو چمچ نمک ڈالا اور دھڑا مرچ ڈالی میں نے دو چمچ اور حلدی میں نے ڈالی ایک ٹی سپون یہ دیکھیں کتنا مزے کا ہمارا اس کا مسالہ تیار ہو گیا تھا آپ ہمارے ہم نے لسی شامل کر لی ساتھ اور لسی جب آپ ڈالیں تو اس کو مسلسل آپ ہلائیں جب تک وہ اُبھلنے کے قریب نہیں آتی تب تک آپ اس کو ہلائیں تاکہ وہ پھٹے نہیں ہیں اور آپ کی جو ہے کڑی وہ خراب نہیں ہوگی دیکھیں تب تک ہم ہلاتے رہیں گے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے کوئی ڈیڑ دو گلاس کے قریب جو ہے وہ میں نے لسی میں پانی بھی شامل کیا یہ دیکھیں الکا سا اُبال آنے کے قریب ہے لسی ہماری اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں خوشک گھنیا اور اس کو میں نے تھوڑا سا مسل لیا تھا دھنیا کو پکوڑوں میں ہم نے ثابت جو اے نا وہ ڈالا ہے دھنیا اور کڑی میں ہم تھوڑا سا اس کو مسل کے ڈالا ہے بہت مزے کی خوشک گھوت ہے دھنیا سے اور اب جو ہے ہماری کڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلماس تیار ہے کوئی بیس منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ کی کڑی جو ہے بیس منٹ پکانے کے بعد اب ہماری کڑی جو ہے وہ تیار ہے اب ہم اس میں ہرا دھنیا شامل کر لیا ہم نے میتھی شامل کر لی دو چمچ میتھی شامل کی ہم نے یہ دیکھیں ہماری بہت مزے کی جو ہے وہ کڑی تیار ہو گئی ہے اور ہم نے ساتھ جو ہے وہ پکوڑے بھی دل کے رکھے ہوئے یہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی مزے کی ہماری کڑی تیار ہوئی اب یہ جو ہے پکوڑے آپ دیکھیں میں آئل میں تل رہی ہوں اور پھر ہم ان کو جو ہے وہ کڑی میں شامل کر لیں گے یہ ہمارے تیار ہو رہے ہیں پکوڑے بہت ہی مزے دار قسم کے ضرور میری ریسپیز آپ کو پسند آئیں اور تو مجھے ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں میری ریسپیز کو اور مجھے لائک کریں یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار قسم کے آج کی ہماری ریسپی تیار ہے ہڑا کڑی اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور سب کو خود خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اپنے اردگیں جتنے بھی ہیں آپ کے ہمسائے ہوں عزیز اقارب ہوں اسی سے آپ کی زندگی خود خوبصورت بنتی ہے تو اپنے رشتوں کے ساتھ اور ہماری ڈیشز آپ کو اچھی لگیں تو ضرور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ اب میں آپ کے ساتھ ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ